ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے شیف لائے حضرت اعشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا اے اعشاء گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو عرص کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عرصے سے کاشانہ نبوت میں ایک پانی اور خجور پر گزارا ہو رہا ہے اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کریم سے مانگ کے آتا ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں وہاں جا کے دو نفل ایک ستون کے ساتھ پڑتے ہیں دو نفل ایک ستون کے ساتھ پڑتے ہیں اور دو نفل تیسرے ستون کے ساتھ پڑتے ہیں تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ کے واپس تشریف لاتے ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے عائشہ اللہ کریم نے کچھ کھانے کے لیے عطا کیا تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کریم سے مانگنے جائیں اور اللہ کریم خالی لوٹائے آپ اللہ کریم سے مانگنے جائیں اور اللہ کریم آپ کا دامن خالی رکھے آپ کے بعد سینہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے اور آپ کا پوچھ رہے تھے جس پر میں نے بتایا کہ آپ مسجد کے اندر اس معاملے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو عثمان گنی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور عرض کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مال ہے ہمارے پاس یہ جو مال و دولت کی فراوانی ہے یہ اللہ نے آپ کے وسیلے سے ہی تو ہمیں عطا کیا ہے یہ جو ہمیں مال اللہ کریم نے عطا کیا ہے یہ جو ہمارے پاس مال و دولت کی کسرت ہے یہ آپ کا وسیلہ اور آپ کا صدقہ ہی تو ہے تو یہ آپ مجھے بتاتی میں مال پیش کر دیتا پھر صحیح عثمان گنی رضی اللہ عنہ ہو گھر تشریف لے گئے گھر سے کچھا راشن بھی اٹھا لائے گھر سے پکا راشن بھی اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا ناظرین اکرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام سینا عثمان گنی رضی اللہ عنہ ہو آپ کی سخاوت کی بیسیوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں اور ہر مثال میں ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ جب بھی انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اور اللہ کے پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ کریم نے انہیں مزید مال و دولت سے سرفراز فرمایا اور ان کے مال و دولت میں برکتوں کا نزول فرمایا قرآن مقدس کی آیت چوتھ سپارہ اس کا آغاز ہے لَن تَنَعُلُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُن فِقُو مِمَّا تُحِبُونَ خالقِ کائنات ارشاد فرماتا ہے تم ہرگز نیکی میں کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی معبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ نے یہ جب اللہ کا فرمان سنا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے نزدیک میرا جو خجور کا ایک باغ ہے نا وہ سب سے زیادہ معبوب ہے میں نے جب یہ اللہ کا فرمان سنا تو میں نے تب سے ارادہ کر لیا ہے یہ جو اللہ نے مجھے خوبصورت باغ عطا کیا ہے میں یہ اللہ کی راہ میں خرش کرنا چاہتا ہوں اور اس سے بھی مزے کی بات یہ انہوں نے ارشاد فرمائی کہ اسی باغ میں ان کا جو گھر ہے وہ بھی موجود تھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو سب سے زیادہ معبوب چیز ہے وہ میرا خجور کا باغ ہے اسی میں میرا گھر ہے میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ میں وہ اللہ کی راہ میں خرش کروں گا میں وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا اور اس سے آگے جو انہوں نے مزید جو لطیف نکتہ ارشاد فرمایا تو وہ عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دینا تو خفیہ انداز میں چاہتا ہوں میں یہ کسی کو خبر تو نہیں لگنے دینا چاہتا کہ میں یہ اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں لیکن میں سب کو بتانا اس لیے چاہوں گا کہ اس میں میری ملکیت ہے اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تک اس پہ میری ملکیت ہے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تک یہ میری ملکیت میں ہے جبکہ میں نے راہ خدا میں وقف کر دیا ہو تو یا رسول اللہ اس لیے میں لوگوں کو بھی انفارم کر دوں گا کہ میں نے یہ اللہ کی راہ میں خرش کر دیا ہے تو ناظرین اکرام اس روایت کا مقصد بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی اپنی راہ میں مال خرش کرنے کے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے ہوئے جو نظر ہے وہ صحابہ کرام تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام تھے ہمیں بھی یہ تلقین فرمائی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرش کر دیا وہی فائدہ مند ہے وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا وہی ہمارے لیے سوت مند ہوگا اور جو ہم اللہ کی راہ میں مال خرش نہیں کریں گے جس پہ ہم سام بن کے بیٹھے رہیں گے وہ نہ تو ہمارے کسی کام کا دنیا میں ہے دنیا میں تو چلو ہمارے کام کا ہے کوئی ہمارا معاملہ سلط جائے گا لیکن جو اخروی زندگی ہے جو ہماری دائمی زندگی ہے جس میں ہمیں زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے جس میں ہمیں زیادہ درجات کی ضرورت ہے جس میں ہمیں زیادہ اللہ رب العزت کے لطف و کرم کی ضرورت ہے اس میں ہم تمام تر نعمتوں سے تمام تر لطائف سے تمام تر اللہ کریم کے کرم سے محروم رہ جائیں گے تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خرش کرتے ہیں نہیں کرتے کتنا کرتے ہیں اس کا جو حساب ہے وہ ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ لگانا ہے ناظرین اکرام بہت خوبصورت باتیں چل رہی تھی بہت ہی امدہ انداز میں دونوں موضوعات پہ میرے سکالرز نے گفتگو فرمائی اور قبلہ کاری شہزاد صاحب نے آپ نے تو کمال کر دیا سبحان اللہ اللہ کریم نے ان کے آواز میں بڑا ذائقہ رکھا ہے اللہ کریم نے ان کے آواز میں بڑا سوز رکھا ہے انہوں نے کلام پڑھ کے ہمارے جو پروگرام ہے اس کی رونک کو دوبالہ کر دیا میں انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور انہی خوبصورت جو ہماری حاضری ہے اس کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا اپنے مذبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجئے اللہ رکھا شعور رمزان شعور رمزان